اسلام علیکم میں ہوں زہرشتیاک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آج ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنے موبائل پر یوٹیوب وٹر مارک بنا سکتے ہیں اور اس کو کیسے لگا سکتے ہیں تو یہ پکارٹ ایک ایپ ہے میرے پاس اس کو یوز کرتے ہوئے ہم بنائیں گے پکارٹ پر یہ پکارٹ ایپ کھولیں گے اوپن کریں گے اوپن ہونے کے بعد یہ پلس کا سائن ہے جو اس پر کلک کریں گے یہاں سب سے نیچے دیکھیں کلر بیک گراؤنڈز میں یہ کچھ کلرز آ رہے ہیں کہ کس طرح کا آپ کو بیک گراؤنڈ چاہیے سب سے فرسٹ ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے جو بیک گراؤنڈ کے بغیر ہوگا یعنی کہ اس کے اوپر جو بھی ہم امیج رکھیں گے یا لگائیں گے اس میں بیک گراؤنڈ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں سے کر لیں گے سائز کروپ کروپ میں جا کے یہ اوپر آ رہا ہے لکھا اس کا سائز یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو یہاں اس کو سائز دے لیں گے وارٹر مارک کا سائز ہوتا ہے ون تھاؤزنڈ بائی ون تھاؤزنڈ آپ نے یہ ہی سائز رکھنا ہے اس کو ری سائز کریں گے تو یہاں سے ٹک کے اوپشن پہ جیسے کلک کریں گے یہ ری سائز ہو جائے گا یہاں سے ٹک کیا یہ ری سائز ہو گیا اب یہاں پہ ہم اپنی کوئی بھی امیج رکھ کے اس کو وارٹر مارک کے لیے سیو کر لیں گے میں یہاں سے میں نے ایک امیج پر آئی ہوئی ہے جس کا میں نے بیک گراؤنڈ کیا ہوا ہے آپ نے یہ ضرور دیکھ لینا ہے کہ جو بھی امیج آپ نے لگانی ہے اس کا بیک گراؤنڈ چینج ہونا چاہیے کیونکہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ جونس ہے وہ آپ کی تصویر کے سائیڈ پر بلیک کلر وائٹ کلر آئے گا اگر میں بیک گراؤنڈ کے بغیر لگاؤں گا تو یہ سائیڈ کا حصہ جونس ہے یہ دیکھیں یہ میں نے رکھ لیا اب اس تصویر کے بیک گراؤنڈ پر کچھ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ جو سائیڈ پر حصہ ہے یہ والا حصہ یہ حصہ جو واتر مارک میں پھر شو نہیں ہوگا تو آپ نے لازمی ایسا کرنا ہے کہ اپنی جو بھی تصویر یا جو بھی لوگو وغیرہ آپ نے لگانا ہے اس کا بیک گراؤنڈ آپ نے لازمی ریموو کر لینا ہے تو ادھر سے میں اس کو یہاں سے سیو کروں گا سیو ٹو یور فوٹو گیلری یہ تصویر میں سیو ہو چکی ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے یوٹیوب پر اچھا یوٹیوب پر جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ اگر آپ نے کوئی اپنی ایمیج کا بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں ایک کلک سے تو ہم یہ گوگل پر جائیں گے گوگل کے اوپر یہاں پہ ہم لکھ لیں گے بیک گراؤنڈ ریموور تو یہ دیکھیں سب سے اوپر آ رہی ہے ریموور ڈوڈ بیجی یہ ویب سائٹ پر ہم جائیں گے یہاں سے اور یہاں پہ اپلوڈ پکچر کریں گے یہاں سے میں اپنی ایک پکچر کوئی بھی یہ لے لیتا ہوں یہاں پہ لوڈنگ ہوگی اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ریموور کر دے گا یہ دیکھیں اس تصویر کا اس نے بیک گراؤنڈ ریموور کر دیا اور یہاں سے ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسے میں ڈاؤنلوڈ کروں گا یہ پچھے کا لوکیشن وغیرہ سیٹ کر کے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا یہ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کسی بھی ایمیج کا اپنا بیک گراؤنڈ یہاں سے ایزیلی ریموور کر سکتے ہیں یہاں سے ریموور کر کے پھر آپ جا کے پیک آرٹ میں اپنی یہی فوٹو کو ایڈ کر کے اپنا وارٹر مارک بنا لیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ وارٹر مارک لگانا کیسے ہے میں نے جیسے کہ آپ کو پرانی ویڈیو میں بھی بتایا تھا لیکن میں اس کو بنایا ہے تو اس کو لگا کے دکھا دیں یہاں سے ہم جائیں گے گوگل پر گوگل کھول کر یہاں سے ہم لکھیں گے وائٹی سٹوڈیو وائٹی سٹوڈیو میں سب سے پہلے آ گیا وائٹی سٹوڈیو اس پر کلک کریں گے یہاں پہ ہم اپنا جو بھی آپ کا چینل کا آئی ڈی ہے وہ آپ نے دینا ہے آئی ڈی دے کے نیکسٹ یہاں پہ آپ نے اپنا پاسورٹ دینا پاسورٹ دے کے آپ نے نیکسٹ کرنا ہے تو آپ کا یوٹیوب جو انسا ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ یہاں پہ میں اپنا ٹو سٹیپ ویریفیکیشن دیا وہ سیٹ کر لوں تاکہ یہاں سے اوپن ہو جائے یہ یہاں پوچھے گا کہ آپ اس کو آپ کو یوٹیوب سٹوڈیو کی ایپ کی طرف لے چلے لیکن ہم نے نہیں ہے ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے جہاں پہ آرہا ہے کنٹینیو ٹو سٹوڈیو یہاں پہ کلک کریں گے کلک کرتا ہی ہمارے سامنے یوٹیوب سٹوڈیو موبائل پر اوپن ہو جائے گا یہ ہمارا یوٹیوب سٹوڈیو اوپن ہو گیا ہے یہاں سے ہم جائیں گے کسٹمائز میں کسٹمائزیشن میں جا کے برینڈنگ برینڈنگ میں ہم اپنا یہ لاسٹ میں میں نے وارٹر مارک لگایا ہے یہاں سے ہم اس کو چینج کر لیں چینج کر لیں کہ میں نے یہ تصویر رکھی تھی اس کو یہاں سے دن کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بیگراؤنٹ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ ریموو ہے خالی یہ تصویر آ رہی ہے اس کو ہم یہاں سے دن کریں گے دن کر کے یہاں سے کر دیں گے ہم پبلش پبلش کرنے کے بعد یہ ہمارا وارٹر مارک اپلائی ہو چکا ہے اور اب جو بھی ویڈیو آپ میری پلے کریں گے یا میری یہ ویڈیو جو اب آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ میرے موبائل پہ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو تو اس کو فل سکرین کر کے جب آپ دیکھیں گے تو سائٹ پہ اس سائٹ پہ یہاں پہ فل سکرین کریں گے تو اس سائٹ پہ میری تصویر یہ والی شو ہو رہی ہوگی تو اگر آپ کمپیوٹر پہ دیکھ رہے ہیں تو کمپیوٹر پہ چھوٹی سکرین پر بھی یہ ہو رہا ہوگا اور کمپیوٹر سکرین پر یہ کلک ایبل بھی ہے اس پر کلک کر کے کوئی بھی آپ کا چینل سبسکرائب بھی کر سکتا ہے اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کمپیوٹر پہ کیسے وارٹر مارک بناتے ہیں اور کیسے اس کو لگاتے ہیں تو آج کی ویڈیو اتنی ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ